موسیقی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج موضوع ہے فضائل اہل بیت و صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بہت عظیم ترین شخصیات جو ہے کائنات کی ان کے بارے میں آج ذکر ہوگا اور ان کے فضائل و منعقب بیان ہوں گے اور اس سے ہم انشاءاللہ فیض حاصل کرنے کی کوش کریں گے یہ بہت مبارک گھڑیاں ہیں اور ان گھڑیوں میں ان مبارک زوات قدسیہ کا ذکر ہمارے لئے این سعادت ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز معروف علم دین اللہ مامفتی محمد اکمل مدنی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ شیف فرما ممتاز معروف علم دین اللہ مامفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ شیف فرما ممتاز معروف علم دین اللہ مامفتی خرم اقبال رحمانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اور تینوں صناخان وجوان اور پورازم اور باصلائیت صناخان خوش آواز صناخان عزیزی سقلین رشید اور دانیال شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے جناب آج ہم اہل بیت اتھار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضال و منعقب سے آغاز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے اور صحابی کی تعریف جب علماء حضرات بیان فرماتے ہیں تو ظاہر ان کا مقام و مرتبہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور ان کی فضیلت کے حوالے سے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ روشن ڈالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابی ویسے تو مرد کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن مرد ہوں یا عورت جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی حالت میں زیارت کی ہو یا آپ کی صحبت میں رہے ہوں اور پھر ان کا حالت ایمان پر ہی انتقال ہو گیا ہو وہ شرف صحابیت سے مشرف ہوں ہیں اب اس میں چند باتیں ہیں کہ ایک تو حالت ایمان میں دیکھا ہو اس کا مطلب ہے کسی نے حالت کفر میں دیکھا اور مر گیا وہ صحابی نہیں ہو سکتا دوسرا جاگتی حالت میں دیکھا ہو اس کا مطلب ہے آج اگر ہم خواب میں دیکھ لیں تو شرف صحابیت حاصل نہیں ہوگا تیسرا جو قید لگائی کہ دیکھا ہو یا صحبت اختیار کی ہو وہ اس لیے کہ جو نابینہ صحابی تھے انہوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن سرکار کے صحبت یافتہ رہے تو انہیں بھی صحابہ میں شمار کیا گیا ہے اور پھر یہ لازم کہ وہ حالت ایمان پر رخصت ہوئے ہوں کیونکہ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لائے لیکن کسی وجہ سے وہ ایمان سے پھر گئے تو پھر وہ شرف صحابیت سے محروم ہوگئے اور ایک آیت کریمہ ان کی فضلت کے سلسلے میں جو نس قطعی ہے تقریبا وہ میں ارس کرتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ وعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا وذالک الفوز العظیم اللہ تعالی نے سارے صحابہ کو اس میں داخل کیا ہے اشارت فرماتے ہیں جو سب سے پہلے ہوئے سابقون اولون سب قتلے جانے والے پہلے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں مہاجر وہ جنہوں نے ہجرت کر کے آئے انصار جو تھے مدنی صحابہ تھے پھر والذین اتبعوہم بإحسان پھر جو ان کے بعد یعنی غالبا ان کے بعد اور فتح مکہ کے بعد خاص طور پر جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ ان سے راضی واللہ سے راضی اور اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خالدینہ آبادن دو چیزیں بیان فرمائیں خالدین بھی ہمیشہ کی پر دلالت کرتا ہے اور آبادن سے اور تعقید ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے یہاں بس ایک بات میں ارز کرتا ہوں اس فضیلت پر ذرا اور کیجئے کہ اللہ تعالی کی جیسے ذات قدیم ہے ہمیشہ سے ہے کبھی اس پہ عدم تاری نہیں ہوا یعنی نہ ہونا کبھی تاری نہیں ہوا ایسے اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں تو اس کا علم بھی قدیم اس کا کلام بھی قدیم اس کا ارادہ بھی قدیم اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے مابین کیا معاملات ہونے ہیں وہ مارز وجود میں بھی نہیں آئے لیکن اللہ تعالی سب جانتا ہے اور اس نے ازل سے اعلان فرمایا اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نص قطعی ہے اس پر جب ہم غور و تفکر کریں اس کی قوت سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ قرآن عظیم قطعی السبوت ہے پھر قطع الدلالت ہے یا زنی الدلالت ہے آیات مولہ میں قطع السبوت تو ہے اس سے زیادہ کوئی قطعی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ انصار صحابہ ہوں مہاجر ہوں یا جو انفتہ مقہ کے بعد صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے وہ سب کے سب ایسے تھے کہ ازل سے اللہ نے اعلان فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی حالانکہ اللہ تعالی جانتا تھا ان کے مابین کیا ہوگا جس کو آپ زیادہ حدیث سے جان سکتے ہیں یا تاریخ سے جان سکتے ہیں لیکن نص قطعی کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالی سب کچھ جاننے کے باورد ازل سے اعلان کر چکا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو میں تمام دیکھنے والوں سے بھی زمناً گزارش کرتا ہوں جب اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور وہ قطعی جنتی تو آپ رمے کون ہوتے ہیں کسی پر تان کرنے کیا بات سبحان اللہ بہت اچھی بات آپ نے اشارت فرمایا پیغام بھی دیا اس میں ان تمام لوگوں کو جو غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں غیر محتاط روی اختیار کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے بہت محتاط رہنا چاہئے حضور کی صحبت حضور کی قربت حضور کی محیت نصیب ہوئی وہ ایسی مبارک جماعت ہے اچھا صحابہ کے حوالے سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے احادیث کریمہ سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائی جی بہت شکریہ احادیث مبارکہ میں بھی صحابہ اکرام کی کسرت سے فضیلت بیان ہوئی ہے چند چیزیں ان میں سے آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ رب العزت نے تمام قلوب پر توجہ فرمائی تو قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے منتخب فرما لیا پھر اللہ رب العزت نے دوسری نظر رحمت فرمائی قلوب پر تو جو تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان تھے انبیاء کے بعد انہیں آقا علیہ السلام کی جماعت صحابہ کے لئے منتخب فرما دیا تو گویا تمام انسانوں میں بعد انبیاء جو سب سے بہترین طبقہ ہے جو بہترین جماعت ہے جو بہترین گروہ ہے وہ صحابہ ایک نام کا ہے اور اسی کا استدلال ہمیں اس حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی سم اللذین یلونہم سم اللذین یلونہم وفی روایت سم اللذین یلونہم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے پھر ایک روایت کے مطابق یہ بات تیسرے طبقے تک بھی جاتی ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو جو آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہوا صحابہ اکرام بھی کا بھی تو وہی زمانہ ہوا صحابہ ہوا وہی جس نے آقا علیہ السلام کی صحبت کو پایا یا آپ کی زیارت کو پایا جیسا کبلہ مفتی صاحب نے وضاحت کر دی تو گویا آقا علیہ السلام کا زمانہ جنہیں نصیب ہوا اور وہ ایمان لائے اور آقا علیہ السلام کی صحبت اور سنگت اختیار کر لی وہ تمام انسانوں میں یعنی تمام امتوں کے لوگوں میں وہ سب سے بہترین طبقہ اور بہترین جماعت ہیں میں اس بات کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جیسے آقا علیہ السلام کو تمام فضائل میں تمام جہتوں میں دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی یہ بھی آپ کی فضیلت کی ایک جہت بنتی تھی کہ جیسے متابعین اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے ان سے بہتر متابعین آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف چالیس دنوں کے لیے جاتے ہیں واپس پلٹتے ہیں تو جنہیں توحید اور ایمان پر چھوڑ کے گئے تھے وہ مشرق ہو چکے تھے لیکن آقا علیہ السلام پر جو جماعت ایمان لائی آقا علیہ السلام نے انہیں گیرنٹی دی زمانت دی ان کو اور ان کے توسط سے پوری امت کو کہ انی لا خافو علیکم ان تشرکو من بعدی پھر صحابہ اکرام کی فضیلت کی اندر خود آقا علیہ السلام کے کئی فرامین ہیں آقا علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک جسے امام ترمزی نے نقل فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی محافظت کرنا یعنی ان کا خیال رکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور پھر فرمایا ایک روایت میں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ ایسے ہیں جیسے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کر رہا ہے اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھ رہا ہے اور جس نے ان کو عذیت دی گویا اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی کیونکہ صحابہ اکرام کی ساری نسبتیں وہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور سارے فضائل ان کو نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوئی اثر آئے ہیں اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تصبوں اصحابی میرے صحابہ کرام کو کبھی گالی مت دینا اور پھر آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ متصل فرمایا فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور ملائکہ کی تو صحابہ کرام کی عظمت اور تعظیم ضروری ہے اس لئے کہ کئی نصوص سے ثابت ہے ان کا مقام اور مرتبہ کئی احادیث سے ثابت ہے خود آقا علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے اور جو صحابہ کرام کا عدب اور تعظیم نہیں کرتا گویا وہ حضور کی نسبتوں کا احترام نہیں کرتا آقا علیہ السلام کی نسبتوں کا تقاضی یہی ہے کہ صحابہ کرام کی ہر حال میں تعظیم کی جائے سبحان اللہ یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات میں وہ عظیم ترین جماعت ہے جنہیں ہم صحابہ کرام نظران اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہلِ بیتِ اتھار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں عدب کرتے ہیں فالو کرتے ہیں چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات جس طرح انہیں ملی انہوں نے آگے پہنچایا اور امت تک وہ تعلیمات پہنچی ہیں اسی لئے اس عظیم جماعت کا بہت احترام ہے حضور کی نسبت حضور کی قربت حضور کی معایت کے حوالے سے ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے اس موضوع کو ہمارے ساتھ رہیے گا جناب آج فضائل بیان ہو رہے ہیں اہلِ بیتِ اتھار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب میں چاہوں گا کہ اپنے جواب کو مکمل فرما دیں چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں آپ صحابہ کے فضائل بیان فرما رہے تھے بسم اللہ میرے صحابہ نجوم میں ہدایت ہیں ستاروں کی ماند ہیں ان میں سے تم جس کی اقتداء کروگے ہدایت پر جا پہنچوگے اقتداء کا لفظ آقا علیہ السلام نے استعمال فرمایا اسی اقتداء سے مقتدی ہے ہم جب نماز پنجگانا پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو ہم مقتدی ہوتے ہیں وہ مقتداء ہوتا ہے ہم اقتداء کر رہے ہوتے ہیں اب اس اقتداء کا فقی زابطہ کیا ہے کہ اگر امام سے کسی جگہ بھول ہو جائے تو مقتدی کیا کرے کیا اچھی بات کیا ہے مقتدی کے اوپر فرض یہ ہے کہ وہ لکمہ تو دے سکتا ہے اتنا تو اسے اجازت ہے لیکن وہ بھی امام کی مرضی پر ہے وہ لکمہ لے لکمہ نہ لے وہ چلتا رہے مقتدی کو کہا گیا ہے کہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے رہو نہ اقتداء چھوڑنی ہے نہ اسے برا بھلا کہنا ہے نہ بائیکارڈ کرنا ہے اس کے پاس اللہ رب العزت نے ایسے راستے رکھے ہوئے ہیں متبادل چاہے وہ کسی شے کو ریپیٹ کرے یا سجدہ صاحب کرے وہ تمہیں ضرور کسی نہ کسی گلی سے گزار کر منزل مقصود تک پہنچائے گا اور منزل مقصود تک وہی پہنچے گا جو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا رہے گا اور اگر امام کی اس غلطی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے گا تو نماز کی تکمیل تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے اس لئے صحابہ اکرام کی ہر حال میں اقتداء اور اتباع کو آقا علیہ السلام نے ہدایت قرار دیا پھر دوسری حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا میرے صحابہ کی خامیوں کو اور نقاعث کو یا برائیوں کو عیبوں کو کبھی یاد مت کرو اس سے تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے گویا تمہارے دلوں کے اندر روحانیت خالی ہو جائے گی ویرانی آ جائے گی بلکہ میرے صحابہ کی خوبیوں کو بیان کرو اور یہ بات تو ہر فوت ہونے والے مسلمان کے بارے میں اس کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو اچھائیوں کے ساتھ یاد کرو اور عیبوں کے ساتھ یاد مت کرو چے جائے کہ صحابہ اکرام ہوں اور پھر آخری بات یہ کرتا ہوں جیسا کہ مفتی صاحب نے صحابہ کی فرمایا تھا کیا صحابہ کو صحابہ عمل نے بنایا جو کوئی غوث کتب ابدال جو درجہ صحابیہ تک نہیں پہنچ سکتا ساری امت کا اتفاق ہے کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا درجہ صحابیت کو کتب ہو ولی ہو غوث ہو غوث آزم ہو کیا اس صحابی کو اس رتبے تک اس کے عمل نے پہنچایا بے شک ان میں عمل تھا اور ہم سے زیادہ تھا اور ساری امت سے زیادہ تھا مگر وہ صحابی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بنے صحابی صرف اس ایک سبب سے بن گئے کہ حالت ایمان میں صحبت مصطفہ کو پایا تو لہذا جب عمل نے انہیں صحابیت کی اس منزل تک پہنچایا نہیں تو عمل چھوٹ جائے تو صحابیت کے رتبے سے نیچے کیسے آگئے وہ رتبے صحابیت پر اسی شان کے ساتھ قائم رہتے ہیں چاہے عمل کی کمی ہو جائے بیشی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہمارے اوپر حکم ہے ہم ہر حال میں صحابی کرام کا عدب کریں احترام کریں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ بڑی پیاری بات انہوں نے بیان فرمائی بعض صحاب ایسے تھے بس زیارت کی یعنی ایمان لائے ہیں اور شہید ہو گئے لیکن قیامت تک کوئی ان سے آگے نہیں نکل سکتا یہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی ایک نظر نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا کہ ہزارہ سال کے عمل نہیں پہنچا سکتا یعنی عمل نے نہیں بلکہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کی کی مہیت نے انہیں کہاں پہنچا دیا کہ جہاں کوئی غوث قطب وبدال قلندر کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں صحابی کا مقام نظر آتا ہے رضی اللہ عنہ اچھا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ صحابہ اکرام رضو اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تذکرہ اور ان کا احترام کس قدر اہم ہے اس کے حوالے سے بات کیجئے گا کہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بے احتیاتی ہے نظر آتی ہے تذکرے میں بھی اور احترام میں بھی کیا فرمائی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ رسول کریم اما بعد دیکھیں بنیادی بات تو یہی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کی عزبندوں کو چار چاند لگائے اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر مختلف انداز میں فرمایا اور ان کے لئے نوید خوشخبریاں بشارتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمائی اور خاص سور پر ان کی قربانیوں کو بھی ہائلائٹ کیا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس انداز میں انہوں نے ساتھ دیا ہے مکہ مکرمہ میں جس قیفیت میں حضور کے ساتھ رہے حضور کی دعوت کو قبول کیا اور حضور علیہ السلام کی محبت میں اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے جس انداز میں ہجرت کی ہے پھر مدینہ منورہ میں بے سرو سامانی کے عالم میں آ کر بسنا اور یہاں کی جد و جہت ہے پھر دوبارہ سے زندگی کو معمول پر لے کر آنا پھر حضور کی معیت کے اندر جہاد کرنا قتال کرنا تو یہ ساری کی ساری جو قربانی ہیں دیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی اللہ کریم نے بارہ قرآن مجید میں کو بیان فرمایا ایک جگہ ارشاد ہوا کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضبانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراق ومثلہم فی الانجیل یعنی ریاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان صفات بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو حضور کی معیت میں آگئے اب ان کی تربیت حضور نے ایسی کی ہے کہ جب کفار کے سامنے کھڑے ہوتے تو اشدہ ہیں لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو رحماؤ بینہم کی تصفیر بن کر نظر آتے ہیں پھر یہ رکعوں کی بھی کسرت کرتے ہیں سجود کی کسرت کرتے ہیں اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے کی متلاشی رہتے ہیں اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جو صحابی تو حضور علیہ السلام کی صحبت اور معیت کے بعد بنے ہیں لیکن اللہ کو اپنے نبی کے صحاب کا اتنا پیار ہے کہ ان کا تذکرہ تورات کے اندر بھی کیا گیا انجیل کے اندر بھی کیا گیا یعنی یہی شانیں ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل اب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے نہیں ہیں عملی طور پر مگر ان کی شانیں تورات کے اندر بھی بیان کی جا رہی ہیں انجیل کے اندر بھی بیان کی جا رہی ہیں پھر ان کے قربانیوں کی ذکر کے ساتھ فرمایا کہ جنہوں نے اتنی ساری قربانیاں دیئیں اپنے حبیب علیہ السلام کی معیت کے اندر فرما اللہ کے نظر ان کی قربانیوں کا صلح یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت والے درجے بگر فائز ہیں تو یہی لوگ ہیں یہ ساری تذکر اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صحابی قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے اتنے احتمام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کی شان خود بیان فرمائی ہیں اور یہ بھی رشاد فرمایا کہ میرا ایک صحابی اس کا ذکر خیر کے ساتھ کرو وہ اس لئے کہ اگر تم اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو تو میرے صحابی کے صدقے کے خجور کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے فضیلت کے اندر پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کا جب ذکر کرو تو احترام کے ساتھ کرو ان کا خیال کرو ان کا لحاظ کرو ان کے متعلق کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے نہ نکالو انہیں تنقید کا نشانہ نہ بناو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر میرے صحابی کو کسی کو گالی دیتا ہوا دیکھو تو اس کو فرماو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کی تعظیم سکھائی اور اپنے ایک ایک صحابی کی بھی فضیرت حضور نے بیان فرمائی تو یہ حضور کی محبت اور حضور کے صدقے میں اللہ نے بھی ان کی عظمتوں کو قرآن کے اندر بیان فرمایا لیکن حضور قرآن اور حضور احادیث مبوار کا جو ہے فضائل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ تک پہنچے اب اس جماعت کا ذکر جنہیں صحابیت کا بھی شرف حاصل ہے اور اہل بیعت اتھار ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اہل بیعت اتھار کے حوالے سے قرآن کریم سے جو فضیلت آپ کی سامنے آتی ہے میں چاہتا ہوں اس کے حوالے اس کا فرمائی بڑی مشہور آیت ہے اور میرے خیال میں بہترین نصی قطعی ہے اس پر کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّسَّ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ محاذ اللہ تبارک و تعالی تو یہی ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیعت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے يُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا تطحیر جو ہے يُطَاهِرَا کا مزدر ہے یہ تیکنیکل زبان میں شاید عام لوگ نہ سمجھ سکیں لیکن یہ جب آتا ہے تو تاقید کیلئے آتا ہے حالانکہ يُطَاهِرَ سے بھی کام پورا تھا کہ اللہ ترہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے لیکن تطحیر جب آگے آیا تو خوب پاک کرنا چاہتا ہے اور پہلی ارشاد فرما دیا تم سے گندگی کو دور کر دیا تو گندگی کو دور کیا تو تحارت تو ویسی حاصل ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ ان کی پاکیزگی میں انتہائی مبالغہ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی ان کی پاکی کو بیان کر کے ہمارے ذہنوں میں اس چیز کو راسخ کر دیا اور بٹھا دیا ہے کہ ان کی طرف کوئی گندی نگاہ اگر اٹھے گی تو گندگی ان میں نہیں اس شخص کے ذہن اور اس کی نگاہوں کے اندر ہے اس لئے الرٹس جو ہے رٹس معنی ہوتا ہے گندگی اور کلام عرب میں یہ جو علف لام ہے یہ بہت سارے کاموں کے لئے آتا ہے جن میں سے ایک استغراقی بھی ہوتا ہے جیسے میں انسان بولوں تو اس کا مطلب ہے انسان لیکن اگر الانسان بولوں تو اس کے ایک مفہومی ہو سکتا ہے تمام انسان تو الرٹس سن کہا جاتا ہے تو کوئی ایک گندگی یا چند گندگی ہو سکتی تھیں لیکن الرٹس سب فرمایا تو یہاں علف لام کو استغراقی مانا گیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا اس کا مطلب ہے اعتقادی گندگی بھی دور جسمانی علائشوں کے معاملات اخلاقی گندگی کردار کی شخصیت کی کسی بھی قسم کی ان کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیعت کو بالکل ساتھ ستھرا کر دیا اچھا اہلِ بیعت کا اطلاق جو ہے پیچھے اگر ہم سابق آیات دیکھیں تو اموحات المومنین کا تذکرہ ہے تو وہ تو اس میں شامل ہیں ہی ہیں دیکھیں وہ مشہور حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چادر میں حضرت حسن حسین بیوی فاطمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم سب کو لیا اور فرمایا کہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں اور یہ آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی اس کا مطلب ہے کہ اہلِ بیعت میں آپ کی ازواج بھی شامل ہیں اور یہ نفوسِ قدسیہ بھی شامل ہیں اس لئے صحابہ سے جہاں محبت رکھیں وہاں اہلِ بیعت سے بھی اہلِ بیعت کی محبت میں صحابہ کی تضحیق توہین تحقیر جائز نہیں اور یہ بھی نہ ہو کہ صحابہ اکرام کی طرف مائل ہو کے اہلِ بیعتِ اتھار کی طرف انسان نگاہِ حقارت ڈالے دونوں چیزیں افرات و تفریعت میں داخل ہیں بیلنس یہ ہے کہ یہ بھی سر کے تاج اور یہ بھی سر کے تاج یہ بھی ہمارے ایمان کی احساس یہ بھی ایمان کی احساس اس حوالے سے کہ نبی کریم کی بات کو ماننا یہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے تو ان سے محبت رکھیں دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھ لیں یہ وہ دو کشتیاں ہیں ویسے تو دو کشتیوں میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے آدمی لیکن ان دو کشتیوں میں پاؤں رکھیں تو ایسا بیلنس ملتا ہے سیدھا جنت میں جاتا ہے سبحان اللہ بہت اچھے مذہبِ محذبِ اہلِ سنت کا یہی طریقہ کار ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وزمعین کی تعظیم توقیر اور اہلِ بیت اہتھار سے محبت یہ اہلِ سنت کا وطیرہ ہے علماء حضرات نے اسی طرح سے ہم تک کی پیغامات پہنچائیں آئیے شامل کریں گے حمد رب جلیل پیش کریں گے ہمارے تینوں سنا بسم اللہ خودی ہے تیغ فسانہ اللہ 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 امال و دولت دنیا یہ رشتہ اوپے بند بوتانے وہے موگو ماں لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ حق لا الہ اللہ 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 اگر چپت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم حق لا الہ اللہ 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 حق لا الہ اللہ 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 لولا لا کا نہیں پابن بہار ہو کے خیزا لا الہ الا اللہ جناب فضائل اہل بیعت و اصحاب رضوان اللہ تعالی مجمعین بیان ہو رہے ہیں اور اہل بیعت کے حوالے سے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بہت اچھی اندازہ بیان فرمایا اب ہمیں یہ جاننی کوش کریں گے کہ آیا اہل بیعت سے محبت کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں بنیادی طور پر اس کے حوالے سے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود حکم فرمایا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا لہٰذا اہل بیعت اتحار سے محبت اور مودت کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اس کا حکم فرمایا ہے اور یہ آیت مبارکہ جس طرح اس حکم کو ہمارے سامنے رکھتی ہے اس اسلوب پر بھی اگر غور کیا جائے تو اس میں بہت سارے نفیس اور امدہ نکات شامل ہیں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب آپ کہیں کہ میں تم پر واجب کرتا ہوں لازم کرتا ہوں قرابت کی محبت کو اس آلوکم کا لفظ آیا میں تم سے سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں تو مانگنا تو آقا علیہ السلام کی شان نہیں آپ کی شان تو عطا کرنا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب بے شک بے شک یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا مگر عربی فساحت میں بلاغت میں یہ اس کا نکتہ ایک کمال ہے کہ جب کوئی عطا کرنے والا دینے والا منصب میں بڑا ہو کر مانگنے کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس شئے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے پھر اس کا انکار کسی طور پر آگے زیب نہیں دیتا اس لئے اسآلوکم کے کلمات آئیں پھر اس میں ایک لفظ استعمال ہوں علیہ اس پر مانگتا ہوں کس پر اس دین پر یہ جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا دین تم تک پہنچایا شریعت تم تک پہنچائی اللہ کی احکامات تم تک پہنچائے تو اس پر میں تم سے مانگتا ہوں اور یہ کہ دین پر عجر یہ تو سابقہ امبیاء کرام کی کئی آیات میں اس کا ثبوت آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کچھ نہیں مانگتے تو پھر آقا علیہ السلام جو نبوت میں رسالت میں ان سب سے بلند رتبے پر ہوں آپ کیسے اس کے اوپر عجر مانگیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں اس کی محبت اہل بیعت کی اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مودد کی فضیلت اور اہمیت اس قدر تھی کہ اس اسلوب کے ساتھ اس بات کو رکھا گیا پھر مودد کا لفظ استعمال ہوا اور علماء کرام نے لکھا کہ مودد محبت کا نکتہ کمال ہے کہ جس کے بغیر سروائیول نہ ہو جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ مثال دی کہ یہ مودد ہے کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکتی تو اس لئے آقا علیہ السلام تو اسلام نے اہل بیعت اتحار کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور اپنی محبت کو اللہ کی محبت قرار دیا اور اسے این ایمان قرار دیا اور ان کے ساتھ کسی طرح کے بغز کو اپنی ذات کے ساتھ بغز قرار دیا اور اس بغز کو پھر اللہ کے ساتھ بغز قرار دیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسوں کا ٹھیکانہ تو جہنم ہے لہٰذا اہل بیعت اتحار کی محبت این ایمان ہے اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ کسی طرح کا بغض رکھنا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا اس لئے ان ہستیوں کی محبت کو قرآنِ مجید نے جب اس انداز میں بیان کیا اور خود آقا علیہ السلام نے اس انداز میں بیان کیا تو صحابہِ کرام نے اسے اپنایا ہمیں صحابہِ کرام کی زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے کہ کس طرح حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے محبت فرمائی حضرت عمر بن خطاب نے کس طرح سے محبت فرمائی حسن و رسین کے ساتھ کس طرح محبت فرمائی تو صحابہِ کرام کی اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ جو محبت نظر آتی ہے وہ یقیناً مثالی ہے پھر آقا علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ محبت کی جو دوسری سب سے بڑی وجہ ہے وہ خود آقا علیہ السلام کی اپنی نسبت ہے کہ جنہیں صحبتِ ایمان میسر آئی جب وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں تو جن کی رگوں میں خونِ مصطفیٰ دوڑتا ہے جو آقا علیہ السلام کے نسب کے وارث ہیں جو آقا علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے جن کا ظہور فرمایا تو یقیناً ان کو بھی اسی نسبت کے سبب کیونکہ ساری نسبتوں اور فضیلتوں کا سبب سرچشمہ وہ ذاتِ مصطفیٰ تو لہٰذا اسی نسبت سے اور اسی سبب سے پھر سی اہلِ بیتِ اتحار لائکِ احتنام ہوئے لائکِ محبت ہوئے اور لائکِ مبدت ہوئے اور ایک اور مات اس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہوں صحابہِ کرام کو جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان نجوم ہیں تو اسی طرح آقا علیہ السلام نے اہلِ بیتِ اتحار کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال ہے کشتی نوح کی طرح یہ کشتی ہے اور وہ ستارے ہیں اور اگر آپ قدیم زمانے میں سفر کے اس تمثیلات کو دیکھیں تو کشتیاں جب سمندر میں رواں دماں ہوتی تھیں تو وہ منزلوں کا تعیون ستاروں سے کیا جاتا تھا تو لہٰذا اگر مسافر نے پار لگنا ہے تو پار لگنے کے لئے کشتی میں سوار ہونا بھی ضروری ہے اور ستاروں سے رہنمائی لینا بھی ضروری ہے لہٰذا اہلِ بیتِ اتحار کی کشتی میں سوار ہونا ان کی محبت ان کی عدب کے ساتھ اور صحابہ کرام کو اپنے لئے نجوم ہدایت مان کر چلتے رہنا اس سے انسان منزل تک پہنچتا ہے اور فلا اور کامیابی کی اگلی منزل تک پہنچتا ہے اپنے سفر کو مکمل کرتا ہے اور آقا علیہ السلام نے ہجت الودا میں اور دوسرے مقامات پر اہلِ بیتِ اتحار کے بارے میں اپنی اترت کے بارے میں تمام امت کو یہ پیغام دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت میں اصاقلین کا لفظ آیا ہے دوسری روایت میں امرین کا کلمہ استعمال ہوا ہے تیسری روایت میں خلیفتین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں تمہارے اندر اپنے بعد اپنے دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں دو انتہائی اہم عمر چھوڑ کے جا رہا ہوں یا تمہارے اندر دو بہت بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ہے جو ایک لمبی رسی ہے آسمان سے زمین تک وہ تمہارے لئے ہدایت کا اور اللہ کی مدد نصرت کا سرچشمہ ہے اور ایک فرمایا میری اہل بیت پھر کلمات فرمایا میری اطرت ہے میری اولاد ہے تو آنکھ علیہ السلام کی اہل بیت آپ کی اطرت آپ کی ازواج اور آپ کے صحابہ اکرام ان سب کے اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنی خصوصیات ہیں اور اپنے اپنے فضائل ہیں یوں سمجھئے کہ آنکھ علیہ السلام کی سخاوت کا سمندر رواں دوان تھا کسی کو شان کا کوئی گوھر میسر آیا کسی کو کوئی اور موتی میسر آیا کسی کو کوئی اور موتی میسر آیا ہر ایک نے اپنا دامن بھر لیا اب ہر ایک کو جو ہی دیکھیں گے اس کی شان نرالی نظر آئے گی لہذا ان میں سے ہر ایک کی شان وراء الوراء تو ماننا ہی ایمان ہے اختلاف کرنا ایمان نہیں ہے اس لئے صحابہ اور اہل بیت اطحار کو وجہ نزا بنانے کی بجائے امت میں انتشار پیدا کرنے کی بجائے انہیں نکتہ اتحاد اور نکتہ اتفاق بنا کر چلیں یہی ہمارے اکابرین کا دستور رہا ہے کیا کہنے سبحان اللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابی رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے رترت رسول اللہ کیا بات سبحان اللہ اچھا حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کس قدر محبت کیا کرتے تھے اہل بیت اطحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے چونکہ آج محسوس ہی ہوتا ہے بساوقات جب لوگ غیر مہتات روئی اختیار کرتے ہیں یہ دو الگ الگ گروپس ہیں اور ان میں کوئی تنازہ ہے جس کے وجہ نازہ جس طرح مختلف چیزیں بتایا جاتی ہیں تو ان میں آپ اس میں باہمی محبت چند واقعات کی روشتی میں بچاتا ہوں اس میں رئیس بھئی سب سے پہلی بات میں یہ ارز کرنا چاہوں گا جسے قبل مفتی صاحب نے ابتدان ارز کیا تھا کہ ایک ہے نسق قطعی یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے متعلق یہ رشاد فرماتا ہے کہ ان کے دلوں سے اللہ نے کینے کو دور فرما دیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنے والے ہیں اور دوسری طرف وہ تاریخی واقعات ہیں جن کے ذریعے یہ بات پہنچائی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے کہ ان کے درمیان آپس میں نظر اختلاف تھا تو ان واقعات کو بنیاد بنا کر قرآن کی آیتوں کا معاذ اللہ ہنکار نہیں کیا جا سکتا تو قرآن کی آیتوں کو مقدم رکھا جائے گا اور ان واقعات کو اس کے تحت رکھ کر دیکھا جائے گا اس لیے ان واقعات میں بنیاد بنا کر ان کی عظمتوں کو کم کرنا ان کی محبتوں کو کم کرنا یہ کسی طور بھی درست طریقہ نہیں ہے بلکہ اگر مستند تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والے حانش کو محبت کیا کرتے تھے آپ کی نسبت سے آپ کی اہلِ بیت سے بھی والے حانش کو محبت کیا کرتے تھے صرف اہلِ بیت ہی نہیں بلکہ تمام قرابت داروں سے والے حانش کو محبت کیا کرتے تھے اور احترام بھی کیا کرتے تھے ایمان کا تقاضی بھی یہ ہے کہ جب حضور سے محبت تو حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے گی یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر سواری پر سوار ہوتے اور حضور کی چچا حضرت عباس وہاں سے پیدل گزر رہے ہوتے تو یہ صحابہ کرام حضرت عباس کی تازیم میں سواری سے اتر جائے کرتے تھے کہ حضور کے چچا جا رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہم سواری پر سوار نہیں ہو سکتے اپنی سواریاں چھوڑ دیا کرتے تھے اسی طرح سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی اہلِ بیت یعنی اپنے قرابتداروں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتداروں کے احترام کو ملحوظے خاطر رکھتا اور پسند کرتا ہوں حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اس انداز میں محبت کا اظہار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر پڑھائی تو حضرت علی اور حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بہار کی طرف جب تشریف لے گئے تو امام حسن کو کھیلتا ہوا پایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کو اٹھا کر اپنے کندے پر بٹھایا یہ محبت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ واللہ یہ تو محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشکل ہیں یہ تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اسی طرح حضرت سیدوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا طریق دیکھیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین کے وظائف مقرر کیے جا رہے تھے ایسے میں جب حسنین کریمین کی باری آئی تو ان کو حضرت علی کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا جس پر آپ کی صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض بھی کی کہ ہم تو حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے رہے ہیں اور یہ تو حضور کے دمانے میں چھوٹے تھے لیکن ہمیں کم وظیفہ دیا جا رہا ہے ان کو زیادہ وظیفہ دیا جا رہا ہے تو حضرت عمر فاروق کا جو جواب تھا وہ آج بھی امت کے لیے رہنمائی بنتا ہے کہ وقت کا امام امیر المؤمنین اپنے صاحب زادے کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جیسے نانا ان کی جیسی والدہ ان کے جیسے بابا لے کر آ تو پھر ان کی برابری کرنا تو ان کی تو برابری نہیں ہو سکتی اسی طرح حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ صحابہ کرام میں جب لباس تقسیم فرمائے تو حسنین کریمین کی شان کے لائک کوئی کپڑے نظر نہیں آئے تو آپ نے روک دے اور یمن سے الگ سے خصوصی لباس مانگا کر اور ان کو عطا فرمایا یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں یہ وہ ذات قدسیہ ہیں جن کی شان وراء الوراء ہیں ہم ایسے کئی پروگرامز بھی کر لیں تو ان کی شانوں کا ان کے فضائل کا آہاتہ نہیں کر سکتے لیکن حصول برکت کے لیے ہم آج کی اس پروگرام میں چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج یوم ولادت بھی ہے تو اس اعتبار سے اہل بیت احثار علیم السلام کا ذکر بھی ہے ایک وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹتے ہیں جو امید ہے آپ کو اور ہمارے ساتھ رہے گا نظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج فضائل اہل بیت اور فضائل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے بات ہو رہی ہے میں پہنچا تھا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ کے فضائل کے حوالے سے جاننے کے لیے یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس انداز میں بیان نہیں ہوتا جس طرح جتنی ان کی شان و عظمت ہے تو حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں کیا فرمائے گا مفتس صاحب کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے باب میں میں چاہوں کچھ روشن جی بالکل مختصر الفاظ میں کیونکہ یہ وہ نفوسی قدسیاں ہیں ان کے لئے تو چند باتیں بیان کریں تو وہ سمندر میں قوزے میں سمندر بند ہو جاتا ہے ایک تو آپ کی بڑی فضلت کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحب زادی گھر میں پیدا کیے گئے یہ وہ فضلت اور کمال ہے جس میں انسان کا اپنا خود کوئی کمال نہیں ہے صرف کمال ربی ہے کہ انسان کسی باکمال گھرانے میں پیدا ہو کر باکمال بن جائے اس نظبت سے تو اللہ تعالی نے ان کا انتخاب فرمایا کہ یہ اس گھرانے میں پیدا ہوں گے اب نظبت اور تعلق اگر دیکھ لیں تو آپ کی نانی جان تمام اموہات المومنین کے سردار اگر نانا دیکھ لیں تو سید الولین والآخرین اگر ماں دیکھ لیں تو سیدو تن نسا تمام عورتوں کی سردار تمام جنتی عورتوں کی سردار اگر بھائی کو ان کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو جنتی نوجوانوں کے سردار اگر والد محترم کو دیکھیں تو تمام علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس کا بہت بڑا حصہ حضرت مولا علی کررم علی و عجل کریم کے پاس اور جس کی صحبت اور جس کی تربیت ان نفوس قدسیہ کے درمیان ہوئی ہو آپ ادازہ کریں کہ وہ کس قدر برکت کا حامل ہوگا اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں میں ارز کرتا ہوں ایک دفعہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا میرا بیٹا کہاں ہے سرکار ان کو بیٹا فرماتے تھے ان کو چومتے تھے سونگتے تھے جب یہ چھوٹے تھے اور اپنے زبان ان کے موں میں دے دیا کرتے تھے نانا جان بڑی پیار کرتے تھے تو یہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے تو سرکار نے ان کو سینے سے لگا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگا میں ارز کی یا رب کریم میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے اور یقین سے بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بارگاہِ الہی میں مقبول ہے اس لیے کہ یہ کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے کرائی گئی ہے کیونکہ نبی جو کچھ کرتے ہیں وہ الہامِ خداوندی سے ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یقین مقبول تو جو امامِ حسن سے محبت اور پیار رکھے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور دوسری حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ فروز ہیں اور یہ بیٹا ساتھ میں بیٹا ہوا ہے تو سرکار نے شاہد فرمائے میرا بیٹا حقیقی سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا یہ الفاظ قابل غور ہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا اب وہ صلح کن کے درمیان ہوئی تھی وہ آپ دیکھ لیں اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں آگے کیا معاملہ ہوگا تبیہ تو صلح کا ذکر فرما رہے ہیں اس کے باورد انہیں مسلمان بھی مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے مابین اگر کوئی معاملات ہوئے تھے ان معاملات پر تنقید کرنا یا ان کو کسی ایک کو اس کے ذریعے فوقع دے کر دوسرے کے لئے تحقیر اور توہین کا پہلو نکالنا اور سرکار بھی جانتے ہیں غیبی خبر دے رہے ہیں اور پھر بھی ان کو مسلمان قرار دے رہے ہیں اور بیٹے اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ ان دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا اس لئے جب اللہ اس کو رسول کسی سے راضی ہوں تو پھر ہمیں اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے زبان یا ذہن کو خراب کر کے اپنی آخرت کو برباد کریں تو امام حسین سے پیار کریں محبت کریں یہ وہ سردار ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور انشاءاللہ اس کا بدلہ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ ان کے شفاعت اور جنت کے عالی درجات کی صورت میں عطا فرمائے کیا چہنے سبحان اللہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وراؤ الورا ہے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ان کا تو ذکر کرنے کے لئے اگر مختصر الفاظ بھی اگر ہم اپنے جسارت کریں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا جرسواب ہے حضرت یہ فرمائے گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق علم ذوق عبادت اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائے گا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چھوٹے تھے جب ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کچھ عطا فرمائیے سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹے کو اپنی طرف سے تحمل اور بردباری عطا فرما تو اس سے ثابت ہوا کہ انہیں آقا علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا اقس اور فیض حاصل ہوا جیسے وہ ظاہری صورت میں آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے کہ صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے وسال مبارک کے بعد اور آپ کی حیات ظاہری کے بعد پردہ فرمانے کے بعد جب انہیں آقا علیہ السلام کی یاد ستاتی تو سیدہ کائنات کے دروازے پر حاضر ہوتے اور آ کر کہتے کہ آپ حسنین کریمین کو ایک سامنے کھڑا کیجئے تاکہ سر سے لے کر سینہ مبارک تک امام حسن مجتبہ کو دیکھیں اور صورت مصطفیٰ کی یاد تازہ کریں اور سینہ مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک امام حسین کو دیکھیں اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی یاد تازہ کریں چونکہ یہ شبیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آقا علیہ السلام کیا یہ فیض تھا تو جیسے ظاہری صورت میں آقا علیہ السلام کا فیض ان کو حاصل ہوا ایسے اوصاف کے اعتبار سے خسائل کے اعتبار سے بھی وہی فیض حاصل ہوا اور پھر کیسے نہ ہوتا جب تربیت اس گھرانے میں ہو رہی ہے سیدہ پاک کی گود ہے حضرت مولا کائنات آپ کی تربیت ہے اور خود آقا علیہ السلام کی بھی سرپرستی ہے تو پھر کیسے نہ ہوتا کہ وہ اوصاف حمیدہ کے حامل ہوتے وہ ایسی آدات کریمانہ کے حامل ہوتے اور پھر کوئی بھی بندہ مؤمن ہو اللہ کی عبادت اور بندگی سے ہی سب کچھ جڑا ہوا ہے جتنے مناسب ہیں مراتب ہیں فضائل ہیں خسائل ہیں ان کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی سے ماذا اللہ بے نیاز ہو گیا وہ تو آقا علیہ السلام کی شان متحرہ یہ تھی کہ آپ کھڑے ہوتے قیام میں تو پاؤں مبارک متورم ہو جاتے اور حضرت مول ممنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں عز کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشکت کیوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ سے راضی ہے اس کے بغیر بھی تو آپ فرماتے جس رب نے مجھے اتنی شانی عطا فرمائی کہ ہمیں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنو تو یہی عقص یہی تربیت کا فیض ہمیں امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں نظر آتا ہے آپ کسرت سے عبادت کرنے والے تھے اور آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ تحجد کی نماز ہمیشگی کے ساتھ ادا فرماتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے قیام اللیل کے معمول میں اسی طرح اٹھتے اور اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کر قیام، سجدہ، رکوع، تسبیحات، تحلیلات حتیٰ کہ فجر کی نماز ہو جاتی اور پھر فجر کے بعد بھی آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھتے حتیٰ کہ سورج تلو ہونے کا انتظار کرتے اور آپ اشراق کے نوافل ادا فرماتے آپ پھر وہاں سے اٹھتے اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو مناجات پیش کرتے تھے وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کردہ جو دعائیں تھیں جو اللہ کی تسبیحات پر مشتمل تھیں تو آقا علیہ السلام کی وہ تلقین کردہ اور تعلیم کردہ دعائیں آپ پڑھتے تھے کسرت کے ساتھ وہی تسبیحات پڑھتے تھے تاکہ انہی لفظوں سے انہی کلمات سے رب کی تسبیح اور تحلیل کی جائے جو کلمات زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئے حالانکہ وہ خود عربی کے اوپر اتنی فساد اور بلاغت رکھنے والے تھے لیکن آقا علیہ السلام کے کلمات کو اتنا پسند فرماتے حتیٰ کہ اسی طرح پھر دیکھتے چلے آئیے تو آپ جب وضو فرماتے نماز کے لئے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وضو فرماتے تو آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا تو کسی نے پوچھا کہ وضو کرتے ہی رنگ مبارک کیوں متغیر ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے کہ اس عرش والے کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رنگ متغیر نہ ہو جائے اور آپ نے پچیس حج فرمائے پیدل اس سے اندازہ لگائیے کہ ہر سال کتنی بیتابی سے آپ انتظار کرتے ہوں گے حج کا اور حج کی محنت اور مشکت حالانکہ فرض تو ایک بار تھا مگر آپ نے پچیس حج فرمائے پیدل اس سے اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ جو شغف نظر آ رہا ہے تمام احکام دینیہ کے ساتھ جو ایک لا زیوال عملی وابستگی نظر آ رہی ہے یہ تمام چیزیں ہمارے لئے اسوائے حسنہ ہیں نمونہ ہیں کہ ہم چھوٹی سے چھوٹا سا کوئی منصب ملتا ہے تو عبادتوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنے لگتے ہیں دیکھئے انہیں کہ اتنی گدی بھی مجسر تھی منصب بھی مجسر تھا فضائل بھی مجسر تھے سب کچھ مجسر تھا پر جبین کو سجدوں کی لذت دمان کو ذکر کی لذت اور دل کو معرفت الہی کا شغف رہتا تھا سبحان اللہ حضرت امام حسن رضی اللہ سخاوت میں بھی آپ دیکھیں تو وہ ایک ایسا بہر بیکرہ نظر آتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ وہ درگزر کے حوالے سے دیکھیں سبر کا پیکر نظر آتے ہیں اس ذات والا صفات کا ذکر ہو رہا ہے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھو امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج فضائل اہل بیت حضرت صحابہ اکرام مجموعین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس سلسلے کا یہ آخری سیگمنٹ ہے چونکہ اس میں کنکلوجن بھی ہم کریں گے اور صحابہ اہل بیت کے مقام اور احترام اور مرتبے کے حوالے سے کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے علماء حضرات کی زبانی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے میں مفتی خورم اقبال رحمانی صاحب سے یہ جاننے کی کوش کروں گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کے ذکر کے حوالے سے میں چاہتا ہوں یہ ارشاد فرمائے گا کہ آپ کا ذکر باعث برکت ہے اور آپ کی جو سیرت مبارکہ سے ہمیں میسج مل رہا ہے وہ میسج کیا ہے جس کو گاہے گاہے آپ لوگوں نے مختلف انداز میں بیان فرمایا میسج بتائیے گا آپ کی سیرت کا دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر وہ ذکر ہے کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بیان فرمائی حاجیث مبارکہ میں اور خود انہیں سید قرار دیا کہ یہ سردار ہیں حقیقی سرداری انہی کیلئے ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن نفوس قدسیہ کی زیر اثر تربیت پائی تھی وہ اثر ہمیشہ ان کی حیات مبارکہ میں نظر آتا رہا عبادات میں ہو سخاوت میں ہو علم میں ہو شجاعت میں ہو حکمت میں ہو الغر زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو حضرت حسنین کریمین نے جو تربیت حاصل کی ہے اس کا ظہور ان کی ذات سے ہوتا رہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یقیناً باعث برکت ہے بلکہ ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہے بلکہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بقائدن کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما تو امام حسن سے محبت کرنا اور ان کا ذکر کرنا یہ اللہ کی محبت کی حصول کا ایک ذریعہ ہے خاص طور پر جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ہمیں بات نظر آتی ہے جساں علم کے حوالے سے اور عبادت کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا جو آپ کی حیات مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے وہ خاص طور پر اس میں ایک میسیج ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی نوید اور پیغام بھی ہے امت جب افتراق و انتشار کا شکار ہو ایسے میں حضرت امام حسن کا جو کردار ہے وہ انتہائی عالی ترین اوصاف کے حامل شخصیت کی طور پر نظر آتا ہے کہ آپ نے امت کو مجتمع فرمایا امت کے انتشار کو دور فرمایا امت کو پھر سے اس ایک نکتے پر جمع فرمایا جس پہ پیارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر گئے تھے اور پھر سے کفار کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی جو ایک جہت تھی مسلمانوں کی اس طرف وہ راقب ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس شہزادے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح قرار دیا یعنی صلح کروانے والا تو سب سے بڑے صلح کروانے والے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی سرداری وہ سرداری ہے کہ یہاں اگر تخت پر کوئی اور بھی بیٹھ جاتا ہے حقیقی سرداری امام حسن کو زیب دیتی ہے کہ یہاں بھی وہ سردار ہیں اور روز آخرت بھی وہی سردار ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں اس لیے ان شہزادوں کی محبت کو ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھنی چاہیے پھر آپ کبھی بھی امت میں انتشار کا ذریعہ بھی نہیں بنیں یہاں تک کہ خود آپ کی شہید ہونے کا جو واقعہ ہے جو زہر دیے جانے کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے جب آپ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ کس نے دیا اس وقت بھی آپ نے انتشار کا سبب نہیں بنے اور فرمایا کہ جس نے دیا میں نے اپنا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد فرما دیا ہے تو یہ خاص وصف ہمیں نظر آرہا ہے تحمل کا بردباری کا انتشار سے بچانے کا محبتوں کے پھیلانے کا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کے ساتھ دین کی آبیاری کی ہے اس دین کو بچانے کا اور اس دین کو آگے فروغ دینے کا کیا کہیے مفتر صاحب مفتر شاہد حسن سعیدی صاحب کیا فرمایے سوالے سے پیغام جی جو ہمارے لئے پیغام سامنے آتا ہے میں یہ ارس کروں گا کہ دیکھئے بدقسمتی سے ہم فضائل کے باب میں ترازو لے کر امت کے اندر انتشار کو ہوا دینے لگ گئے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کہ ان کے فضائل کتنے تھے اور کتنے نہیں تھے ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جن اکابرین سے تم اپنی نسبتوں کو منصوب کرتے تھے ان کی صیرت کو کتنا اپنایا تھا اور ان کے مشاجرات کے حوالے سے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہاں یقینا ان کے معاملات انہی کے سپرد ہیں اللہ کے سپرد ہیں تو مگر ہم سے جو ہمارے لئے جو چیز ہے ریلیمنٹ وہ یہ کہ ہم ان کی صیرت کو اپنائیں ان کے کردار کو اپنائیں ان کی تعلیمات کو اپنائیں جس راہ پر چل کر انہوں نے قرب الہی کو پایا ہم اس راستے کے مسافر بنیں جس طرح انہوں نے آقا علیہ السلام کی سنت کے ساتھ وفاداری کی آقا علیہ السلام کے دین اور تعلیمات کے ساتھ وفاداری کی ہم اپنے جان مال وقت کو اس کے اوپر سرف کریں فضائل ایمان کی تازگی کے لئے ہیں فضائل ان کی شان اور عظمت کو ماننے کے لئے ہیں احترام کے لئے ہیں لہٰذا صحابہ اکرام اور اہل بیت اتحار ان سب کا احترام قائم رکھئے اپنی محبتیں ان کے ساتھ قائم رکھئے اور محبتوں کا مرکز آقا علیہ السلام کی ذات ہے لہٰذا ان تمام چیزوں کو قائم اور دائم رکھتے ہوئے اصل تقاضی اس دور کا یہ ہے کہ ہم ان کی طرح خدمت دین کے جذبے کے ساتھ لیس ہو جائیں اور پھر ہم دین کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں ان کی تعلیمات اور صیرت کو اپنا شعار بنائیں ہماری زندگی بدل جائے یہی ہمارے سرخرو ہونے کا ایک ذریعہ ہے جو قبر میں اور حشر میں ہمیں ان کی ہستیوں کے سامنے بھی سرخرو کر دے گا اور اللہ رب العزت کے حضور بھی سرخرو کر دے گا سبحان اللہ صحابہ اہل بیعت کے حوالے سے ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے گفتگو میں کلام میں میں یہ بہت اہم پیغام ہوگا آپ کی جانب سے جی بالکل جیسے حضرت نے بیان فرمایا میں اسی کو بس حرص کروں گا کہ ان کے فضائل اور ان کے نام کی نیازیں اور لنگر کھانے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھا جائے ان کی سیرت کو بھی اپنایا جائے محبت کی بات ہوئی تو محبت تو ہونی چاہیے لیکن علامات محبت ضرور ہونی چاہیے تاکہ ثبوت محبت پر ایک دلیل حاصل ہو اور وہ ہے اتعاد ان کی سیرت کو اپنانا باقی جو اس قسم کے معاملات کے خدا نہ خاصتہ کوئی چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھے مفتی لکھے شیخ لکھے لیکن جو اہلِ بیعت اور صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو ان کا احترام کرے گا بلکل اعتدال کے ساتھ ہم بھی ان کا احترام کریں گے جو نہیں کرے گا ہم بتتمیزی نہیں کریں گے لیکن ہم بہت اچھی بات ان کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ یہ راستہ ہٹ کر راستہ یہ قرآن کا راستہ نہیں ہے حدیث کا راستہ نہیں ہے تو جتنے لوگ اس وقت اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی سے بتتمیزی نہ کریں تنقید وغیرہ نہ کریں کسی پر اٹیک نہ کریں سوشل میڈیا پر بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں معاملات کی نویت ان کے پیش نظر نہیں ہوتی باتوں کی گہرائیاں وہ سمجھ نہیں پاتے ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے لیکن بس اتنا ذہن میں رکھے ہیں کہ ہمیں صحابہ سے اہلِ بیعتِ اتھار سے محبت کرنی ہے ان کے درمیان جو معاملات ہوئے جیسے ہم نے ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ پہلی ان کو اصل سے جانتا تھا پھر جب اس کا اعلان ہے رضی اللہ عنہ تو بس یہی ہم بھی کریں گے ہم ان سے راضی اور اللہ ان کو ہم سے راضی کرو سبحان اللہ خوبصورت پیغام تینوں ہی سکالرز نے انعیت فرمایا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ارز کی تشریف فرما رہیں گے اور انشاءاللہ آزان کے بعد جو سیکمنٹ ہے اس میں آپ کی سوالات کی جوابات انعیت فرمائیں گے نظرین محترم آج چونکہ پندرہ رمضان مبارک ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کی جو ولادت ہے وہ تین ہجری ہے یعنی کہ غزوہ بدر کے بعد ایسی حالت تھی کہ جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے اور بہت سارے بہت ساری چیزیں ان کے پاس موجود نہیں تھی جو ذرائع ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی عطا فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو یہ شہزادہ عطا فرمایا جس سے تمام مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ نے پیتالیس سال کا عرصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ کی جو حلم ہے بردباری ہے سخاوت ہے آپ کی عبادت ہے آپ کا علم ہے ان تمام حوالوں سے اور نبی کریم علیہ السلام سے جو مشابہت ہے اس حوالے سے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کا انتہائی اترام اور تعظیم کیا کرتے تھے آپ کی تتفین جو ہے جنت البقی میں ہوئی آج بھی آپ کا مزار مقدس وہاں پہ مرجع خلائق ہے لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آج ان کا ذکر ہم نے کیا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمایے ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ اور اظہار عقیدت سیگمنٹ ہے جس میں ہم علامہ سائم چشتی رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کریں گے ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شان رمضان ہے سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالان